بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ عبد الماجد اور آج میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں یہ جو خبر آپ تک پہنچاتا رہا ہوں وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بڑی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں یہ پروگرام دوہزار دس میں پاکستان فیپس پارٹی نے شروع کیا تھا اور اس پروگرام کے ذریعے اس وقت بھی خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ نوازا اور اس کے بعد پاکستان مشملی قنون کی حکومت آئی انہوں نے بھی کس طرح اس پروگرام کو وہ بھی چلاتے رہے بجٹ میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہا لیکن کسی نے تحقیقات کا زہمت نہیں کی اور اندہ دند پیسے دیتے رہے اور اندہ دند بانٹتے بھی رہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر خانہ ہو کیا رہا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے تو اس نے کوئی تحقیقات کا فیصلہ کیا جب فرانزک آڈٹ کروایا گیا تو اس میں عجیب انکشافات سامنے آئے اور آپ بھی سن کے حیران رہے جائیں گے انکشافات ہیں کیا جو دستویزات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وفاقی کبینہ نے ایک تو منظوری دے دی ہے کہ آٹھ لاکھ بیس ہزار افراد کی چھانٹی کی جا رہی ہے اس میک میں سے بین ادھی انکم سپورٹ پروگرام سے پھر تنقید بھی آئے گی کہ جانا لوگوں کو بیروزگار کیا جا رہا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت نے ایک کروڑ نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ تو بالکل لکال رہے ہیں اب طریقہ انصاف کے حکومت کرے کیا آگے آپ سن کے حیران رہے جائیں گے کہ ہوا کیا ہے اس پروگرام کے ساتھ پروگرام کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس پروگرام میں غیر مستحق افراد جو ہیں وہ عمرات لیتے رہے پیسے لیتے رہے ان کی بیویاں جو ہیں وہ پیسے لیتے رہیں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ تفصیل کچھ یوں ہے کہ غیر مستحق افراد کو نکالنے کے لیے حکومت کو سولہ عرب روپے سلانہ بچت بھی ہوگی یہ جو تقریباً لاکھوں افراد ہیں جو دو نمبر افراد جو لوگوں کا حق مار کے پیسے لے رہے تھے اچھا غیر مستحق افراد میں سے بھی چودہ ہزار ساتھ سو تیس حکومتی میکمو ریلویز پوسٹ آفیس اور بینہ زیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازم شامل ہیں دستویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومتی میکمو ریلویز پوسٹ آفیس اور بی آئیس بی کے پر ملازم ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ملازمین کی بیویاں جو ہیں وہ جو مستحق افراد ہے ان کی فیرست میں شامل کیا گیا ان بیویوں کو اور نجائز اندراج کیا گیا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ پروگرام جو دہاتی لوگ خواتین جو بلکل غریب خواتین تھی ان کے لیے تھا لیکن یہ جو غیر مستحق افراد ہیں انہوں نے اپنی بیویوں کو شامل کیا اچھا ایک لاکھ چون ہزار مستحق جو لوگ تھے ان نے ایک بار بینوں ملک سفر بھی کیا اب اس پروگرام میں یہ لوگ مستحق تھے جنہوں نے برون ملک سفر بھی کیے اور غیر مستحق بیچارے لوگ جو ہیں وہ روڑ رہے ہیں ان کو دو وقتی روٹی نہیں ملتی اور یہ لوگ جو ہیں کس طرح آکے اپنے نام پیسے نہیں کرواتے رہے اور ایک لاکھ چون ہزار یہ جو لوگ تھے ان کی بیویوں نے ایک بار بینوں نے ملک سفر کیا اچھا آگے چلتے ہیں یہ آگے دستویزات میں جو سامنے آئی ہے ان افراد میں سے دس ہزار چار سو چھتر نے دو غیر ملکی سفر بھی کیے دس ہزار چار سو چھتر افراد نے دو دو غیر ملکی دورے کیے اچھا آگے ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں جی ایک لاکھ چیٹھ ہزار جو یہ لوگ اس میں شامل ہیں ان کی بیویاں جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کیا ہے اچھا دورے کی ہیں بیرون ملک کیا بات ہے کھلا پیسہ اندھا بانٹے ریوڈیاں پھر پھر مڑ مڑ اپنے آنوں جیدی مثال پنجابی دی اچھا ایک اور ایک اور جو بات ہے کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چھ سو بانوے جو یہ مستحق لوگ جن کو شامل کیا گیا تھا بار بار میں بتا رہا ہوں ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں کہ تین تالیس ہزار سا سو چھالیس افراد جو اس میں شامل تھے نجائز طریقے سے جن کو شامل کیا گیا ان کی بیویوں کے نام پی گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں یہ دستویزات میں انکشاف ہوا ہے اب یہ بتائیں کہ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت جو ہے وہ وزیر عمران خان بار بار کہتے ہیں چور ہیں ڈکو ہیں فلان لوٹے رہے ہیں اور ابھی بھی جب یہ ان لوگوں کو نکالا جائے گا تو حکومت پر تنقید سخت ہوگی کہ طریق انصاف کے حکومت نے تو ایک کرو ڈھوکری ہیں دینے کے وعدہ کیا تھا لیکن ان افراد کو نکالا جا رہا ہے ناظرین یہ دستویزات جو ہے اس کے مطابق یہ لوگ مستق نہیں تھے اور ان لوگوں کو جان بوجھ کے رکھا گیا اور ان کی بیگمات اور یہ خود لوگ پیسے لیتے رہے بے نظرین کا سپور پرگرام سے اور اس طرح اب حکومت نے جو فرانزک آرڈٹ کروایا ہے اس آرڈٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے حکومت نے اچھا کیا ہے اب بچہ تنقید ہوتی رہے لیکن عوام تک یہ بات ہونی چاہیے کہ کس طرح غریب عوام کا پیسہ یہ لوگ لوٹ رہے تھے اب حکومت کو بھی چاہیے جن لوگوں نے یہ پیسہ وصول کیا ہے ان سے پیسہ واپس لے کر قومی خزانہ میں جمع کروایا جائے امید ہے ناظرین میری یہ ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا میرے اس چینل کو ضرور سبکراب کی بھی دئے گا اللہ نگے باب